شو دیکھیں کتنا پیارا پھول ہے صوبہ اتنی ہلکی سی بارش ہوئی تھی رات کو آندھی آئی تھی میں نے سارے نیکٹ اتار دیئے گرین نیکٹ اور میرے پودے بھی ٹھیک ہیں لیکن ان کو پانی کی ضرورت ہے کچھ پودے میرے ملچ سکھے پڑے ہیں پانی ان کو نہیں ملاوا اور میں ان کو تھوڑا تھوڑا پانی ان کو دے دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی امید ہے اللہ کی رحمت و برکتہ سے آپ سب خواہش پہ ہوں گے آج میری مولی فوکی گیٹیزوئی سب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے ان کے اوپر یہ نیکٹ کھولا ہوا ہے اور ادھر سے بادل آرہا ہے ہلکہ ہلکہ اور میں نے سنا ہے آج بارش ہے رات کو بھی ہو سکتی ہے صبح بھی ہو سکتی ہے اور میرے برڈ سپیٹ الحمدلہ کل ٹھیک ہے اور ان کی برس تھوڑے سی کیس صفائی ہونے والی ہے کیونکہ میں نے ان کی کیس صاف کرنے کیونکہ گندلا ہوا ہے یہ دیکھیں جی میرے برڈ سب ٹھیک تھا الحمدلہ بس میں نے ان کا کیس صاف کرنا ہے کیونکہ ان کی کیس میں صاف گندلا ہوا ہے اوہو اور میرا گندلی پاپا بھی ٹھیک ہے اور اچھی صاف بھی ٹھیک کر دوں تاکہ ان کی کیس صاف ہو جائیں اوہو ہیلو کرو ہیلو 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 اور یہ دیکھیں بنگالی چڑیا اوہی بنگالی چڑیو سارے ایسے بیٹھے ہوئے جیسے انڈے دیئے ہوئے کہ کسی چڑیا نے انڈے نہیں دیئے ہوئے اور میری چڑیا جو بیمار کی الحمدلہ وہ بکل ٹھیک تھاک ہے اور میرا گندل پاپا بھی دیکھیں ٹھیک ہے میں نے اپنے برز کا کیس کی صاف کر دیا اور مونی پکی کو بھی کھانا دے دیا وہ یہاں بیٹھے میں وہ باہر بیٹھی رہی ہے اوہی گندی بچے آسی ٹیا مار رہے ہیں اور آسمان پر ہلکے ہلکے سے بادل ہو گئے ہیں میں نے سنا تھا آدھ بارش ہونی ہے شاید رات کو ہونی ہے اور یہ مونی پکی کھانا کھا رہی ہے پکی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے ہنجی اندر بیٹھا ہے ہنجی ہنجی مونی الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہے لیکن اس کی آئس کا مسئلہ چاہ رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس کی آئس جو ہے نا وہ دھوپ سے لگتا ہے کیونکہ میں نے اس لیے اس کو اب لیسے تو دھومی سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی تھوڑی تھوڑی سڑ بھی آگی تھی تو تھنڈ سی ہو گئی تھی میں نے مونی کو دھوپ میں بٹھایا تھا تو اس کی پھر آئس کا پرابلم پہ شروع ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو دھوپ میں نہیں بٹھانا مونی کو کیونکہ دھوپ سے آئس خراب ہوتی ہے اور اس کی آئس کا پرابلم شروع ہو جاتی ہے ڈیفی زوئی کوئی سے نکالتی نہیں ہوں کیونکہ مونی اور پھکی کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور ان کی لڑائی ہو جاتی ہے اور یہ در کے مارے میرے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور میرے سارے آسطہ آسطہ پھول سارے ختم ہوتے جارہے کیونکہ موسم ختم ہو گیا ہے پھول بھی اب بائی بائی کر رہی ہیں آسمان پر ایک ٹرم سے گلیک کلر کا بادل آرہا ہے ادھر سے آرہا ہے اور ہلک جگہ پر آسمان پہل کا لائٹ بادل ہے اس در کے بلیک بادل ہے مونی اور پھکی کھانا کھا رہے ہیں اور ڈیفی جو اپنے پنجرے میں بند ہے کیونکہ یہ اندر جائیں گی تو پھر وہ آئیں گی اور اگدم آسمان پہ بادل بھی ہو گیا ہے میں نے ان کو کہا ہے جلدی جلدی سے کھانا فینش کر لو پھر اندر چلے جانا کیونکہ رگزان کا دنینا چلے گا اس لیے تھوڑ دے بارات ہو جاتی پھر ان کو سب کو ڈھکنا پڑتا ہے کیونکہ مونی اور پھکی تو اندر ہی جائیں گے اور ان کو یہ پتہ کہ اثر کی ازان ہوگی ہے اب ہم نے کھانا کھانا ہے اور اندر چلے جانا ہے اور دیکھو کتنی ساری چڑیا ان کا کھانا کھا رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آتی ہے ایسے وہاں بھی چڑیا بیٹی وہاں پر میں نے ان کا چاول ڈالے ہوئے یہ مونی پھکی کا کھانا ہے اور اس کو پھکی کو دیکھو بھی چھوکے پتے کھا رہا ہے آنا چھوکے پتے کھا رہی ہونا اندہ بچہ وہ دیکھیں اتنا کالا بادل آ رہا ہے اور میں نے مونی پھکی کے اندر بھیج دیا کیونکہ آندھی بہت تیز سے آئے گی اور میں نے ڈیفی زوئی کو کہا جلدی جلدی سے کھانا کھالو کیونکہ بادل بارش آنے والی تھوڑی دیر میں کیونکہ اتنا بلیک کلر کا بادل ہے پیچھے اس کی کالی گھٹا چھا رہی ہے اور دم سے آ رہا ہے میں ان کو کیلی جلدی سے کھانا فنش کرو تاکہ میں جلدی سے ان کو بند کروں اور اکوے ان کو ڈیفی زوئی کو دیکھ کر آ گئے کیونکہ روٹی پڑی رہی ہے انہیں بھوک لگ رہی ہے خیر وہ نہ کہیں نہ کہیں سے اڑ کر آ جائیں گے دسے اور پرندوں کو ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب بھارش تیز آنے والی ہے اور چڑیاں یہاں بیٹی چاول کھا رہی ہے کیتی سائی روٹی ہے شاید کوئے آ جائیں جلدی سے فنش کرو جلدی جلدی سے ان کو اپنی کھیل کی پڑی رہی ہے کیا ہم کھیل میں میں نے آپ کو کھیل لی ہو کہا ہے مجھے سب سے اچھی جائفی لگتی ہے تیری چلتی ہے تیری پیاری لگتی ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور جائفی زوئی آپ اللہ حافظ کریں گے اللہ حافظ کر دو اللہ حافظ کرو اللہ حافظ کرنا آج ان کا موڈ نہیں ہے اچھا میری بات سنو اللہ حافظ کر دو جب بھی سے اللہ حافظ کر دو چلے دی اللہ حافظ